سڈنی سے خبر یہ آ رہی ہے کہ بندھکوں میں سے دو مہلائیں بھی اپنے آپ کو وہاں سے بچا پانے میں کامیاب رہی ہیں یہ دو مہلائیں آپ سے کچھ دیر پہلے وہاں سے بھاگ نکلی ہیں اور بندھکوں کے چنگل سے چھوٹنے والے اب کل پانچ لوگ ہو گئے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیلے کوٹ میں یہ شخص سب سے پہلے باہر نکلے تھے اس کے بعد یہ سفیش شرٹ میں شخص باہر نکلا تھا اپنے آپ کو بچا پانے میں کامیاب ہوا تھا اور ایک اور شخص اس کے بعد نکلا تھا ان تین میں سے ایک کیفے کا کرمچاری دو گراہت تھے لیکن ہمت دکھاتے ہوئے دو مہلائوں نے اپنی جان بچائی ہے دو مہلائیں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی ہیں حالانکہ یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جیسے ہی موقع ملا یہ لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں یہ تیسرا شخص ہے جس کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شخص بھی یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب رہا ہے اور اس کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ دو مہلائیں ہیں جو اب وہاں سے باہر نکل چکی ہیں اور تصویر بھی آپ سے کچھ دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہ دونوں مہلائیں ہیں وہ وہاں سے بھاگ نکلی ہیں حالانکہ ہم ایک بار پھر سے آپ کو پورا گھٹنا کرم بتا دیتے ہیں کب کب کیا ہوا کیسے ہی آتنگوادی حملہ ہوا اور کس طرح سے اس بندوق دھاری نے اس چوکلٹ کیفے پر قبضہ کیا اور وہاں موجود چالیس سے پچاس لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ایک جھنڈا بھی یہ لگاتار لہراتا رہا جس کی تصویر شخص کے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے القاعدہ بے اس طرح کے جھنڈے کا استعمال کرتا ہے اللوسرہ جو کی سیریا کا ایک آتنگوادی سنگڑھن ہے یہ دیکھئے یہ وہ جھنڈا ہے جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ جھنڈے کا استعمال القاعدہ دنیا کا خطرناک آتنگوادی سنگڑھن کرتا ہے النسرہ جو کیسی آتنگوادی سنگڑھن سے جڑا ہوا ایک گھٹ ہے اور سیریا کا یہ آتنگوادی گھٹ ہے اس سے اس آتنگوادی کا سنبند ہو سکتا ہے یہ آتنگوادی وہاں کا ہو سکتا ہے اس طرح کی خبریں آئیں ہیں مارٹن پلیس یہ علاقہ ہے پورا جہاں پر یہ چوکلٹ کیفے ہے کرسمس کا تہوار منایا جانا ہے اور اس کی خماری لوگوں پر ہے خریدداری چل رہی ہے چوکلٹز زیادہ تر لوگ آج کل خرید رہے ہیں اور یہ کافی مشہور مارٹن پلیس کا چوکلٹ کیفے ہے جہاں پر لوگ خریدداری کرنے بھاری تعداد میں آتے ہیں وہیں پر اس نے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لیا حالانکہ پولس کرمیوں نے ترنت مارٹن پلیس کو بند کر دیا اور آس پاس کے علاقے سے لوگوں کو علاقہ چھوڑ دینے کی اپیل کی اسے خالی کر دیا گیا لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آس پاس کے بیلڈنگوں میں بھسے ہوئے ہیں پولس نے ان سے کہا ہے کہ وہ باہر اپنے دفتروں سے بلکل لانے کے لیے یہ پورا کمرشل علاقہ ہے حالانکہ کچھ یہاں پر ریسیڈنشل پکٹس بھی ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو پولس نے بندکوں کو چھوڑانے کے لیے اپنا آبھیان شروع کیا لیکن اس بارے میں کسی بھی طرح کی جانکاری کو سارویجنک نہیں کیا آسٹریلیا کے پردان منطری ٹونی ایبرٹ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھبرائیں نہیں سامان یا ڈھنگ سے اپنا کام کرتے رہیں ٹونی ایبرٹ نے یہ بھی کہا کہ سرکار اس قطع پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہم جلد ہی اس پر قابو پا لیں گے اچھا پولس نے جو جھنڈا دکھایا جا رہا ہے ہم جس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی کہ کسی آتنگوادی گڑھ سے سنبند اس شخص کا ہو سکتا ہے لیکن اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ آتنگوادی حملہ ہے اس بیچ خبر یہ بھی آئی کہ لیبنان مسلم اسوسییشن نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں اور امریکہ نے اپنے دوتاواز کو خالی کروا لیا اپنے لوگوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی جو پرتکش درشی جن لوگوں نے اس آتنگوادی کو دیکھا تھا بندوق دھاری کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بیلٹ بھی باندھا ہوا ہے